عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ اس خلال کے آدم کے نام سے جس کا ذکر کر کے ظلمت اپنے پر سمیٹھتی ہے اور نور اپنی تجلیات سے زمین و آزمن کو پر نور کر دیتا ہے خدا کا ذکر کرتے ہیں بوتو کو یاد کرتے ہیں خدا کا ذکر کرتے ہیں بوتو کو یاد کرتے ہیں فرشتے بھی نہیں کرتے جو آدم ذات کرتے ہیں اب اس کا ہم دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں a and b آنے والے a کے اندر ہمیں پوچھ جائیں گا چاہے پریفکس کرو یا پھر سفکس کرو word دی جائیں گے ہمیں ایک مار کے لیے وہ کرنا ہوگا اگر یہ ہی نہیں کرتے تو پھر اس کا بھی پارٹ b دیا جائے گا اور کر کے یہ جو word دی جائیں گے پریفکس سفکس بنانے کے لیے ہمیں انہی کا استعمال کر کے ہمیں خود کا ایک سینٹس بنانا دیکھیں کیسے دیا جائیں گا پریفکس کا مطلب ہوتا ہے پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے پریفکس جسے ہم اردو میں سابی کے کہتے ہیں این سفکس کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم لہا کے کہتے ہیں جسے ہم اردو میں اگر دیکھیں تو ایک word ہے کامیاب اس سے ابھی پریفکس بنانا ہے تو ہم بلیں گے نا کامیاب اسی طرح شرم اسے ہم پریفکس سابی کے بنائیں گے تو بے شرم اس طرح سے تو جو شروع میں جو ہم الفاظ جو ایڈ کرتے ہیں ہم اسے پریفکس کہتے ہیں اور جو بعد میں جوڑے جاتے ہیں ہم اسے سفکس کہتے ہیں سفکس بھی اندر ہم دیکھے جائیں اردو میں تو جیسا گل اس سے بنتا ہے گلدان اسی طرح پان پان سے بنے گا پاندان اسی طرح بہت سارے word ہم بنا سکتے ہیں تو اسی طرح انگلیش میں بھی ہم word بنا سکتے ہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کو انگلیش میں سفکر دیکھتے ہیں پریفکس پہلا word ہم کو دیا جائے گیا تی اے آر ای کیر ٹھیک ہے اب کیر کا پریفکس بھی بنتا ہے سفکس بھی بنتا ہے دونوں میں سے ہم کوئی بنا سکتے ہیں تو ہم بنا دیکھتے ہیں کیرفول یہ ہوگی سفکس اور پھر ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ان کیرفول اس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم ان لگا کے بنے ان کیرفول کریں گے تو پھر وہ پریفکس ہو جائیں گا اور پھر کیرفول کریں گے تو پھر وہ جائیں گا سفکس یعنی ہم دونوں میں سے کوئی بیٹ بنا سکتے ہیں یا پھر ایک ورڈ ہے ہیلڈی ابھی دیا گیا تھا ہیلڈی ہم اسے انہیلڈی بھی بنا سکتے ہیں آئی اب ہم اس کو سمجھتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے پریفکس ابھی جو اگزام میں پیپر دیا گیا تھا پیپر میں جو ورڈ دیا گیا تھا ایک دیا گیا تھا کیا اور دوسرا دیا گیا تھا ہیلڈ ہیلڈی ہم اسے سفکس بنا سکتے ہیں کیارفل اور اسے ہم پریفکس بناتے ہیں انہیلڈی کا استعمال کر کے اور فول کا استعمال کر کے یہ بنا لیئے تو ہم اس پر ایک مارک مل جائے گا دو میں سے کوئی بھی ایک کنا چاہا یہ کرو پھر یہ کرو اور کرو پریفکس بناو یا پھر سفکس بناو لیکن اس کا دوسرا پارٹ ہمیں جو دیا جائیں گا ہم خود کا سینٹس بنانے کا ہے یہ کیار کا استعمال کر کے پھر ہیلڈی کا استعمال کر کے کوئی بھی ہم کو ایک سینٹس بنانے کا ہے I care to my children I care to my student کیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی دیکھ بھال کرنا پرواہ کرنا دھیان دینا ہیلڈی کا مطلب ہوتا ہے I am very healthy We should take care of our health اس طرح ہم ہمارے سینٹس آسانی سے بنا سکتے ہیں